بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین تائف ٹریول اینڈ ٹوریزم کے بلیٹ فارم سے آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں آج ہم موجود ہیں بونیر کے خوبصورت پہاڑوں میں ناظرین آج ہم بونیر کی تھوڑی بہت ہسٹری اور کچھ ماربر کی انفرمیشن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ناظرین بونیر کے معنی بغیر پانی والا علاقہ کے ہیں دوسری جگہ لفظ بن سمسکت ہندی پنجابی گجری زبانوں میں جنگل کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لحاظ سے بونیر نام کے معنی جنگل کے ہیں بونیر قدیم آفدہانہ کی وہ حسین وادی ہے جس نے کئی تحذیبوں کو یہاں اپنی گود میں پناہ دی یہاں بونیر میں پچیس سو قبل مسیح میں آریا قوم رہائش پذیر ہوئی پندرہ سو قبل مسیح میں رام چندل جی کی بن باز کی پیاس علم کی مشہور چوٹی پر بجی آج بھی وہاں رام تحت لوگوں کے دلوں میں عباد ہے بلکہ بساخی یعنی اپریل مئی کے موسم میں ہندو ظاہرین کے لیے یہ رام تحت ایک مقدس مقام کی احسیت رکھتا ہے تین سو ستائیس قبل مسیح میں یہاں سے سکندر آزم یونانی بادشاہ یہاں عباد آسکینی قوم سے لڑتے ہوئے گزرا دو سو چھپن قبل مسیح میں یہاں بودمت کے مذہب کو عروج حاصل ہوا اور پھر گیارمی صدی میں محمود غزنوی کی یلگار نے یہاں ہندو شہی دور کا خاتمہ کر کے دین اسلام کو یہاں کے طول و ارس میں پنچایا ناظرین بونیر کی ہسٹری کے بعد اب بونیر کی کچھ ماربل کی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تقریباً انیس سو نوے سے بونیر کے لوگ مائننگ سے وابستہ ہیں سنگے مرمیر کے تقریباً چار سو پچاس سے پانچ سو کار کھانے ہیں جن میں سنی گریر، سنی وائٹ، جیٹ بلیک، سلکی بلیک اور سٹار بلیک قسم کا ماربل پایا جاتا ہے پورے ملک کا تقریباً سیونٹی پرسنڈ ماربل بونیر سے ہی نکلتا ہے اور یہ ماربل پاکستان کے ہر بڑے شہر میں جاتا ہے ناظرین اسی کے ساتھ بونیر کے خوبصورت پہاڑوں سے آپ سے اجازت چاہیں گے اپنے اور اپنے گرد و نوہ بچنے والے لوگوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ